اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص کے گھر میں ایک سام رہتا تھا سب گھر والوں کو اس کے بل کا ملوم تھا سام روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتا جس کا وزن ایک مسکال ہوتا صاحب مقان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لیا تھا اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملہ کو پوشیدہ رکھے کئی ماں یہ سلسلہ چلتا رہا وہ سونے کا انڈا حاصل کرتا رہا ایک دن سام اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈاس لیا سام کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراں بکری کی موت واقع ہو گئی سب گھر والے بہت غزمناک و پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا ہمیں سام سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا گم کی کوئی بار نہیں اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا سال کے شروع میں سام پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدے کو ڈاس لیا گدہ فوراں مر گیا اس شخص نے گبراتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سام ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے جب تک یہ نقصان جنوروں تک محدود رہے گا میں سبر کروں گا اور اس کے بعد ہرگز سبر نہیں کروں گا پھر دو سال تک سام نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی تمام گھر والے سام سے بہت خوش رہنے لگے اس کے معاملہ کو لوگوں پر پوشیدہ رکھ پھر ایک دن سام اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈاس لیا اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سام کا زہر بہت خطرناک ہے جسے ڈاس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ ان میں سے کسی کو ڈاس لے اسی سوچ و پریشانی میں کئی دن گزر گئے پھر اس نے کہا اس سام کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے لیکن جو فائدہ اس کے سونے کی انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کال لیا کچھ دنوں بعد سام نے اس کے بیٹے کو ڈاس لیا اس نے فوراں طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سام سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غزبناک ہو کر کہا اب اس سام میں کوئی بلائی نہیں بہتری یہی ہے کہ اس موزی کو فوراں قتل کر دیا جائے سام نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا جب زیادہ عرصہ گزل گیا تو انڈے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بچینی ہونے لگی چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سام کے بل کے پاس آئے وہاں دھونی دی خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے اے سام تو دوبارہ ہمارے پاس آجا ہم نہ تجھے ماریں گے نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے جلدی سے ہمارے پاس آجا سام نے یہ سنا تو وہ واپس آگیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت قبول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس موزی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو پھر ایک دن سام نے سوتے ہوئے اس کی زوجہ کو ڈس لیا وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی اب وہ لالچی شخص اکیلہ رہ گیا نہ اولاد رہی نہ بیوی بلاخر اس نے سام والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا سام نے مشورہ دیا کہ اس موزی سام کو جلد از جلد قتل کر دے تو نے اسے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی ہے تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے بہتری یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے قتل کر دیں چنانچہ وہ شخص اب نے گھر آیا اور سام کی گھات میں بیٹھ گیا اچانک سام کے بل کے قریب اسے ایک نیا موتی نظر آیا جس کا وزن ایک مسکال تھا موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی وہ لالچ کے امیگ گھڑے میں گرتا ہی چلا گیا شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی حوض نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا زمانہ طبیعیوں کو مختلف کر دیتا ہے اسام کی طبیعت میں مختلف ہو گئی ہے جس طرح سونے کے انڈے کی بجائے یہ موتی دینے لگا ہے اس طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہے لہٰذا مجھے سام سے بے خوف ہو جانا چاہیے جہ کہہ کر اس نے سام کے بل کے قریب جھاڑو دی خشبو مہکائی پانی چھڑکا تو سام دوبارہ اس کے پاس آنے لگا اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سام کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا پھر اس نے زارہ سونا اور موتی برتب میں ڈال کر ایک گڑا کھوڑ کا زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا رات کو سام نے اسے بھی ڈاس لیا شدت درد کی وجہ سے اس کی چینکیں بلند ہونے لگی تو پڑوسی باہ کر آئے اور اسے ڈانٹے ہوئے کہا تم نے اسے قتل کرنے میں سوستے کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی لاچی شخص قموش رہا اور سونے سے بڑا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے فعل سے معذرت کی دوستوں اور عزیزوں نے کہا آج کے دن تیرے نتلیق اس مال کی کوئی وقت نہیں کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا لوگوں نے کہا اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آگ کو ہلاکن میں ڈالا حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ اس موزی سام کو فوراں ہلاک کر دینا لیکن مال و دولت کی لالچ نے اسے اندہ کر دیا موسیقی